السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش اندید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ گھر پیٹھے نادرہ کے آئی ڈی کارڈ کے لیپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی نادرہ دفتر میں جا کے دکھے کھانے کی ضرورت ہے آپ کے پاس بس ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے یا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے یا اپنا موبائل فون ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ یہ سارا پروسس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں سکرین کی طرف کہ کیسے آپ یہ کام کریں گے جی ناظرین سب سے پہلے آپ نے اپنے براؤزر میں یہ ایڈریس ٹائپ کرنا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یعنی یہ آئی ڈی ڈاٹ نادرہ والا یہ ایڈریس آپ پورا ٹائپ کریں تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کھل جائے گی آئی ڈی ڈاٹ نادرہ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے جب آپ اس ایڈریس کو ٹائپ کریں گے تو نیکسٹ دیکھیں آپ کے پاس جو ویب سائٹ اوپن ہوئی ہے اس کو سکرول ڈاؤن کریں اس میں لیفٹ سائیڈ پہ باطم میں گرین کلر میں ہے ریجسٹر اینڈ اکاؤنٹ اس پہ کلک کریں آپ کے پاس نیا پیج اوپن ہو جائے گا اس پیج میں دو سٹیپس ہیں سٹیپ ون اور سٹیپ ٹو تو ہم پہلے سٹیپ ون کو پرفارم کریں گے دیکھتے ہیں سٹیپ ون میں آپ نے کیا کے چیزیں ایڈ کرنی ہیں اس میں آپ نے اپنا فور نیم یعنی اپنے نام کا پہلا حصہ اس کے بعد آپ نے اپنا سار نیم پھر کنٹری پھر ای میل پھر پاسورٹ جو ہے وہ انٹر کرنا ہے جیسے یہاں پہ کوئی ڈیمو فرضی ڈیٹا انٹر کیا جا رہا ہے آپ اس کو دیکھیں موبائل آپریٹر سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے کہ کون سی کمپنی کی سم آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس سم کا نمبر بھی نیچے آپ نے بتانا ہے ناظرین یہ سارا ڈیٹا فرضی انٹر کیا جا رہا ہے نیچے دیکھیں ذرا موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد اگلے سٹیپ پہ آپ نے اپنا ای میل اڈریس جو ہے وہ انٹر کرنا ہے ای میل اڈریس انٹر کرنے کے بعد آپ نے دو دفعہ پاسورٹ جو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ ٹائپ کرنا ہے جی پاسورٹ جو ہے وہ جیسے جی میل میں کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں تو آپ نے یہاں پہ بھی ان ریسٹرکشنز کو سامنے رکھنا ہے کہ آپ کے پاسورٹ میں کپٹل لیٹر بھی ہونا چاہیے سمبل بھی ہونا چاہیے نمبر بھی ہونا چاہیے دوسرا سے آپ جو ہے وہ ایک پاسورٹ اپنا ٹائپ کریں گے ای میل اڈریس ٹائپ کرنے کے بعد اور پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد اگلے مرلے میں آپ نے نیچے جو کیپچہ دیا ہوا ہے آپ کو اے پی ڈی کوڈ کی فارم میں وہ آپ نے انٹر کرنا ہوگا اور پھر آپ نیچے نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور بیل آئیکن کے ساتھ جو آل نوٹفکیشن والا بٹن ہے اس پہ بھی کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی تمام معلوماتی وڈیوز آپ تک پہنچ رکھتی رہیں آپ دیکھ رہے ہیں نومی آوان چینل میں ہوں ملک نومان امتیاز آوان جی تو ناظرین ہم پاسورڈ انٹر کر چکے ہیں یہ مرحلہ جاری ہے اس وقت ہم سٹیپ ون جو پرسنل انفرمیشن ہیں وہ فل کر رہے ہیں جیسے یہ سٹیپ مکمل ہوگا تو پھر ہم سیکنڈ فیز میں جائیں گے جس میں آپ کو پہلے ایک ایمیل آئے گی نادرہ کی طرف سے اس ایمیل میں آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے اس ویب سائٹ پر لاؤگ ان ہوں گے اور لاؤگ ان ہوگے آپ باقی پروسس مکمل کریں گے جی دیکھیں یہاں پہ میسج آیا کہ آپ کو ایمیل بھیجی جا چکی ہے اب آپ اپنی ایمیل اکاؤنٹ پہ جائیں جو آپ نے ایمیل ڈریس یہاں پہ انٹر کیا تھا اس اکاؤنٹ کو آپ اوپن کریں گے اور اس میں جو نادرہ کی طرف سے ایمیل آئی بھی ہوگی وہ آپ ویریفائی کریں گے اور وہاں پہ آپ کو ایک پن دیا جائے گا وہ پن بھی آپ نے انٹر کرنا ہوگا نیکسٹ اپ پہ جی یہ میسج ریڈ کرنے کے بعد آپ بیک تو لاؤگ ان پہ کلک کر لیجئے گا نیچے جو بلو کلر کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے بیک تو لاؤگ ان اس پہ کلک کریں گے تو آپ نیکسٹ ایج پہ پہنچیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل لی آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ بھی اوپن کر لیں تاکہ آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ سے کیا کر سکیں آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ سے پن اور ویریفیکشن کا جو بٹن ہے جو ناظرہ کی طرف سے بیجا گیا ہے اس پہ کلک کر سکتا جی ناظرین تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ویریفائی کریں ابھی دیکھیں ہم اس ای میل پہ آ چکے ہیں پاک اڈنٹیٹی کی طرف سے یہاں پہ آپ کو ایک لنک بھی دیا ہوا ہے ریجسٹریشن کا جس پہ میں نے کلک دیا ہے تو میں ایک نئے پیچ پہ آ گیا ہوں جو مجھے شو کرے گا کہ میری ریجسٹریشن جو اب وہ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ اس ای میل کے اندر جو مجھے دیا ہوا تھا ویریفیکشن پن چار ہنسوں کی وہ بھی میں نے وہاں سے لے کے یہاں پہ انٹر کرنی ہے پاک اڈنٹیٹی والی ویب سائٹ پہ اور پھر نیچے میں کیپچے انٹر کر کے ویریفائی کا بٹن جو باٹم میں رائٹ سائٹ پہ بلو کلر میں بنا ہوا اس پہ کلک کروں گا جی ناظرین میں نے ویریفائی کے بٹن پہ کلک کیا تو دیکھیں سکسیس کا میسج آ گیا ہے اب ہم اس میسج کے نیچے اپنا ای میل اڈریس اور پاسورٹ جو ہم نے سٹیپ ون میں ریجسٹریشن کرتے ہوئے لگایا تھا وہ ہم یہاں پہ انٹر کریں گے اور باٹم میں جو کیپچا دیا ہوا ہے وہ ہم انٹر کریں گے تاکہ ہم اپنے پروسس کو کنٹینیو کر سکیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نادرہ کے دفتر میں جائے بغیر گھر بیٹھے کس طرح سے آپ اپنا نیا ایڈی کارڈ بنا سکتے ہیں یا اگر آپ کا ایڈی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے تو آپ کس طرح سے اس ایکسپائر کا ایڈی کارڈ کو رینیو کر سکتے ہیں جی تو یہاں پہ دیکھیں ایکسپٹ اینڈ کنٹینیو کی آپشن ہے اب ہم واپس اس ویب سائٹ پہ آ چکے ہیں یہاں پہ ٹاپ لیفٹ پہ آپ کو بلو کلر کا نیو اپلیکیشن کا بٹن نظر آئے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا ناظرین نیو اپلیکیشن پہ کلک کریں ٹاپ لیفٹ پہ بلو کلر کا بٹن ہے جی اب آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشن آگئی ہیں آپ نے سب سے پہلے والی جو آپشن ہے جس میں آپ اپلائی کریں گے آئی ڈی کارڈ کے لیے اس آپشن کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوگا نمبر ون آپشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپشن آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے ناظرین نمبر ون آپشن جس میں اس کو کلک کرنے کے بعد پھر نیچے ایک اور آپشن کھل جاتی ہے اس میں میں نے سیلیکٹ کرنا ہے آئیڈنٹیٹی کارڈ اس کے نیچے ایک اور آپشن کھل جاتی ہے اس میں میں نے فرسٹ آپشن نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ فار پاکستانی ریزائیڈنگ ان پاکستان یہ میں نے سیلیکٹ کیا ہے اور پھر نیچے اگر آپ رینیو کروانا چاہے ہیں تو اس کے ییس کر دیں اور نیچے تھرٹین ڈیجٹ کا آئیڈنٹیٹی نمبر جو ہے وہ آپ آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں نومی آوان چینل اگر آپ کو کوئی کسٹن پوچھنا ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں جی نیچے بلو کلر کا آپ کو بٹن نظر آ رہا ہوگا ناظرین اس بلو کلر کے بٹن میں جس پہ سلٹ اپلیکیشن ہے یہاں پہ آپ کلک کریں تاکہ آپ اگلے مرلے میں داخل ہو سکیں جی ناظرین آپ اگلے مرلے پہ داخل ہو چکے ہیں اس سٹیپ پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ اگلے مرلے پہ